جی بیوز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یورپ چینل کینس ویلیج ویلاغز تو اللہ پاک کرم و فضر رحم و کرم ان آیات کے ساتھ کرتے ہیں اپنے آج کے ویلاغ کا آغاز تو جی ابھی ہمیں ذرا دیر ہوگی ہم نے ذرا ریپر کو کھولا ہوا تھا اس پر ذرا تھوڑا سا کام کرنا تھا تو ابھی میں جا رہا ہوں اس کا سامان لے کے اور کوئی سامان لینے کے لیے شہر میں تو آئیں جی ابھی چلتے ہیں اپنے شہر فضر پور میں انشاءاللہ اللہ پاک کرم کے ساتھ دیکھ لیں ابھی میں شہر میں آیا ہوں تو کافی دیر مجھے ہو چکی ہے سارے بارہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ابھی تک اپنے شہر میں سے سپیر پارس نہیں میرے دیکھیں یہ کتنی بدقسمت ہی ہے ہم جیسے کسانوں کے لیے کاشکاروں کے لیے جو بھی سپیر پار لینا ہمیں چوک آدم جانا پڑتا ہے ہمیں لیا جانا پڑتا ہے ہمیں ایسے سپیر پار نہیں ملتے ہیں تو ابھی میں مارکیٹ میں کر رہا ہوں تو میں نے کئی ساری دکانوں سے پتا کر لیا تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ والے سپیر پار موجود نہیں ہیں یہ افسوس کی بات ہے تو خیر ابھی میں دبا ٹرائی کرتا ہوں کہتے ہیں کبار خانے میں پتا کریں وہاں پہ مل جائیں گے تو ابھی وہاں پہ چلتے ہیں آئیں چلیں وہاں پہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں میں یہاں پہ گیا تھا تو خیر مجھے اپنے کبار خانے میں سے بھی نہ چھوڑیاں ملی ہیں نہ چوہے ملے ہیں نہ تارے ملی ہیں کچھ بھی مجھے مل سکا یہ کتنی افسوس کی بات ہے خیر ابھی میں بازار میں سے ہوتا ہوا واپس جا رہا ہوں تو ابھی بل جمع کروانا ہے مصر باتے تو پھر گھر جاتے ہیں تو جی بیوز ابھی ظلیل خبار ہو کے میں شہر سے آ چکا ہوں تو یہ دیکھیں بادل وغیرہ پھر بن گئے ہیں اللہ معاف کریں اور ادھر لیبنیں لگی ہوئی ہیں تباہی لگا رہے ہیں یہ آپ کو شاید نظر آ جائے ہلکہ بھلکسہ بادل پھر سے بن گئے ہیں ہوایں پھر چڑھ رہے ہیں اور دیکھیں یہ جی سامان بھی آ چکا ہے چوکازم سے وہ اب بلے نے گئے تھے چوکازم میں اور یہ دیکھیں یہ ہے انڈیا کی داتی جو کٹر ہے یہ انڈیا کا ہے اور دیکھیں ہمارے پاکستان کے لئے کتنی افسوس کی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارا پاکستان آج تک کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکا اور خود سے نہیں کر سکا ہمارے پاکستان میں کوئی کام خود سے نہیں ہم نے کیا تو کیا یار باہر سے آتا بیچ دیتے ہیں اپنا مارجن کما لیتے ہیں سبحان اللہ اب دیکھیں انڈیا اگر بنا سکتا اس میں کیا یار فلاصفی ہے پلیٹ کو کٹ کے گرینڈر کی مدد سے اس پہ یہ جو دندے وغیرہ یہ نکالے جاتے ہیں تو یار بتائیں یار اس میں کیا فلاصفی ہے کیا فلسفہ کونس ہے جو یہ نہیں سمجھ سکتے ہمارے یہاں پہ جو کاروباری حضرات ہیں کتنی شرمناک بات ہے افسوسناک بات ہے ہمارے پاکستان کے لئے یار با خدا ہماری عوام کے لئے ہمارے لئے دوب مرنے کا مقام ہے اب آپ خود بتائیں باقی دیکھیں اللہ پاکی مہربانی کے ساتھ سارا سامان یہاں پہ آ چکا ہے اسے کہتے ہیں چوہا اب کہیں گے آپ بھی یہ کہاں سے چوہا لگتا ہے پتہ نہیں ہے کہاں سے لگتا ہے لیکن یہ چوہا ہے یہ ریپر کا چوہا ہے یہ تارے ہیں یہ بھی ابھی ڈالیں گے یہ تین چاہیے تھے باقی تو اللہ خیر کرے ساری فیٹ ہیں سیٹ ہیں اور یہ تین چوہے چاہیے تھے ہمیں اور یہ پلیٹ ہے یہ بھی انشاءاللہ فیٹ کریں گے یہ یہاں پہ لگانی ہے اس کے نیچے گاندھ فس جاتا ہے یہ پتہ نہیں جو ظالم پچھلے بارے چلاتا رہا ہے اسے تو یہ پلیٹ وغیرہ سب کچھ گرایا ہوا تھا کوئی حال نہیں پتہ نہیں کیسے لوگ چلا لیتے ہیں مجھے سمجھ لگتی کمائی کرنے کو کہتے ہیں کہ یار لاکھوں کرونوں کمالیں لیکن خرچ جب مشینیٹی پہ کرنا پڑا تو جان ہی نکل جاتی وہیں پہ جس طرح کہتے ہیں چلوار میں وہ ماہول ہو جاتا وہ پروٹوکول تو باقی انشاءاللہ بھی کرتے ہیں اللہ پاکی مردل کے ساتھ تو جی ویوز ہم پہنچ چکے ہیں گھر میں تو بونہ باندھی ہو رہی تھی اسی وجہ سے میں موبیل لے کے نہیں جا سکا نا نہیں تو وہاں پہ بھی ویلاغن کرتے لیکن نا خلقیل کسی بونہ باندھی ہو رہی تھی تو بادل ابھی بھی ہیں لیکن لوگوں کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جلدی بہت ہوتا ہے اچھا تھا کہ بس نا ایک مرد بھائی سب کچھ ہمارا سسٹم ہو جائے سارا تو اس کے لئے یہی ہے کہ توری والی ہارڈ ویسٹ مانگ کریں باقی تو کچھ نہیں ہے خیر تو اللہ پاکی مربانی کے ساتھ ابھی مارا کام فائنل ہو چکا تو انشاءاللہ صبح اس کی فٹن کریں گے تو اس کی کمپیٹ انشاءاللہ زوجل ویڈیو بناوں گا وہ آپ ضرور دیکھئے گا چینل کو لائک شیئر کمینٹ سب سبسکرائب اور سب کو یہ کر دیجئے کریں جزاک اللہ اسے کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ